بسم اللہ الرحمن الرحیم زاویہ ٹو چلاس کی محبتیں جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے پچھلی باتیں بڑی شدت صفائی اور جزیات کے ساتھ یاد آتی چلی جا رہی ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان میں کوئی ایسی ناغوار بات نہیں ہے صرف اس بات کا ان یادوں میں ضرور احساس پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ اور وہ زمانے جس میں شفقت و محبت اور انس زیادہ تھا وہ کہاں چلے گئے اور ہم اس قدر کیوں مصروف ہو گئے اس میں ہماری کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ سارا چکر مصروفیات کا ہے اور ہماری مصروفیات کا عالم ایسا ہے کہ ہم ان شفقتوں سے کٹ گئے جو محبتیں خدا نے ہمیں عطا کی تھی میں دیکھتا ہوں کہ شفیق قلوب جو ہیں انہوں نے کتاب سے بڑھ کر شفقت حاصل نہیں کی تھی یا کسی سے سیکھ کر محبت کا علم نہیں پایا تھا بلکہ اللہ نے وہ در ہی ایسے پیدا کیے تھے کہ ان کے اندر محبت اور شفقت بھری ہوئی تھی اور وہ جو بھی کام کرتے تھے ان میں لوگوں کے لیے بے شمار آسانیاں ہوتی تھی بہت دیر کی بات ہے کہ ہماری ایک سوسائٹی تھی جو کافی دیر تک چلتی رہی اس کا نام چھڑ یار تھا اس میں ہم سات میمبرز تھے پہلے میں شامل افراد صرف ریڈیو سے متعلق تھے پھر ٹیلیویجن سے بھی آ کر شامل ہو گئے اس سوسائٹی کی چیرمن ممتاز مفتی تھے جبکہ ہمارے لیڈر عمر بکری تھے اس چھوٹی سی انجمن کا نام ہم نے چھڑ یار یہ سوچ کر رکھا کہ دفع کرو دنیا کے جھگڑے جھڑے چھڑ یار ان کو اور اٹھ کھڑا ہو نکل پڑ کیونکہ یہ تو ساتھ ہی چمٹے رہیں گے چنانچہ ایک تاریخ مقرر کر دی جاتی ہے اور اس میں چھڑ یار کا لیڈر اعلان کر دیتا ہے کہ چھڑ یار نے تیرہ تاریخ کو اٹھ یار میں تبدیل ہو جانا ہے اس مقرر کردہ تاریخ کو ہم ایک سلیپنگ بیگ اور اپنے ساتھ مکھن سیب اور ڈبل روٹی وغیرہ لے کر نکل پڑتے تھے ہماری منزل نوردن ایریاز یعنی شمالی علاقہ جات ہوتا تھا وہ دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے ہم شارہ ریشم پر چل رہے تھے اور ہمیں پانچ چھ بجے کے قریب چلاس پہنچنا تھا چلاس پہاڑی علاقہ ہے اور کافی اونچائی پر ہے یہ خوبصورت علاقہ ہے اور اس کے پہاڑوں کے شگافوں میں ایک سیاہ رنگ کی دوائی یعنی سلاجیت پیدا ہوتی ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے ہمارے لیڈر نے وہاں رکھنے کا بندوبست کیا تھا اور وہاں ایک سکول ماسٹر کے گھر پر ہمارے ٹھہرنے کا انتظام تھا جب ہم وہاں پہنچے تو شام پانچ کے بجائے ہمیں رات کے دس بج گئے اس دیر کی بابت ہم سب نے فیصلہ کیا کہ اتنی رات کو کسی کے گھر جانا برا لگتا ہے چنانچہ ایک صاف سے پہاڑ پر جس پر ایک عدد سرکاری بتی بھی لگی تھی ہم اپنے بستر کھول کر اس بتی کے نیچے بیٹھ گئے بڑی مزیدار ہوا چل رہی تھی وہاں قریب ہی پانی کا ایک نل تھا جو کسی بہت ہی خوشگوار چشمے کے ساتھ وابستہ تھا ہم وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک بہت خوفناک طوفان چلنے لگا تیز ہوا کے اس طوفان سے عجیب طرح کا ڈر لگ رہا تھا اس تیز ہوا کے سبب ریتھ بھی اڑنے لگی جن لوگوں نے چلاس دیکھا ہے انہیں پتا ہوگا کہ وہاں اگر تقریباً دو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کریں تو ریگستان شروع ہو جاتا ہے اور پہاڑوں پر چلتے ہوئے اچانک حد نگاہ تک ریتھ دیکھ کر اکل دنگ رہ جاتی ہے اس تیز طوفان کے ساتھ ہی تیز بارش بھی ہونے لگی اور اولے بھی پڑھنے لگے ہمارے پاس پروٹیکشن کے لیے کوئی چیز یا جگہ نہ تھی اس موقع پر ہمارے لیڈر عمر بکری مرہوم نے کہا کہ ماسٹر صاحب کے گھر چلنا چاہیے خیر ہم نے اس اندھیرے اور طوفان میں آخر کار گھر تلاش کر ہی لیا جب وہاں پہنچے تو ماسٹر صاحب پریشان کھڑے تھے کہ ہمارا انتظار کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ کسی کے سوئم پر گئے تھے لیکن اپنی بیوی کو اشارہ دے کر گئے تھے کہ میرے دوست آئیں گے ان ماسٹر صاحب کی بیوی بھی ایک سکول ٹیچر تھی جب ہم وہاں بیٹھے باتیں باتیں کر رہے تھے تو وہاں اس سخت بادوباران میں ایک دس بارہ برس کا لڑکا جس کا نام عبد المجید تھا وہ اپنی بے ساکھی ٹیکتا ہوا آیا وہ بیچارہ ٹانگ سے معذور تھا اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو استانی صاحبہ نے دروازہ کھولا اور اس نے کہا کہ میرے اببا جی نے کہا ہے کہ ماسٹر صاحب آج قریب کے گاؤں میں گئے ہوئے ہیں اور تو آپا جی کی خبر لے کر آ کہ ٹھیک ٹھاک ہیں کہ نہیں انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس دوران بارش مزید تیز ہونے لگی اور جالہ باری بھی تیز ہو گئی وہ لڑکا ڈر گیا اور کہنے لگا کہ آپا جی آپ کو ڈر لگتا ہے تو میں نے درمیان میں ہماکت یا اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے بول پڑا کہ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے یہ تو موسم ہے لیکن آپا جی کہنے لگی کہ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے اور بلکل ایسے ہی ڈرتی ہوں جیسے تم ڈرتے ہوں لیکن جب مرد گھر میں ہوں تو پھر مجھے ڈر نہیں لگتا اس زمانے میں شاید دہری کے نسوان نہیں چلی تھی اور مرد عورتوں میں کافی اچھے تعلقات تھے مجھے بھی ان کی بات سن کر چرمندگی کا احساس ہوا کہ یا اللہ میں نے یہ کیا بات کر دی میں اب محسوس کرتا ہوں کہ اس آپا جی نے اتنی سی بات کر کے اس مازور لڑکے کو ایک پوری شخصیت عطا کر دی تھی اور وہ تگڑا ہو کے کہنے لگا کہ اچھا جی میں اب جاتا ہوں اور اپنے ابا جی کو جا کے بتاتا ہوں کہ وہ خیریت سے ہیں خواتین و حضرات جی چاہتا ہے کہ کاش میرا دل بھی ایک دن یا ایک ہفتے کے لیے ویسا ہو جائے جیسا آپا جی کا تھا لیکن ہوتا نہیں ہے میں زور لگا کر زبردستی شرافت اختیار کر سکتا ہوں لیکن پیدائش اور جبلی شرافت میرے پاس نہیں ہے جب ہم اگلے دن سفر کر رہے تھے تو میں اپنے بچپن کے بارے میں سوچ رہا تھا جب میں پانچ چھے برس کا تھا اس وقت میری ماں نے اپنی سہیلیوں کی دعوت کی تھی یہ غالباً انیس سو تیس کی بات ہے میری ماں نے اپنی سہیلیوں کے لیے مراد آباد کے برتنوں میں کھانا لگوایا پھول وغیرہ بھی لگوائے جب میں نے اپنی امہ کا اتنا احتمام دیکھا تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی اس میں حصہ بٹانا چاہیے میرے پاس ایک توتہ تھا جس طرح کا سڑکوں پر نجومیوں نے کارڈ نکالنے کے لیے رکھا ہوتا ہے اس کا رنگ اصلی توتے کا تھا لیکن وہ گتے کا بنا ہوا تھا اور اس کے اندر لکڑی کا برادہ بھرا ہوا تھا وہ توتہ دو آنے کا ملتا تھا اور اس کے ساتھ ربڑ کا دھاگہ بندھا ہوا ہوتا تھا میں نے وہ توتہ لا کر وہاں رکھ دیا جہاں ماں نے تزین و آرائش کی ہوئی تھی اور جہاں کھانے کا انتظام تھا اگر شاید آپ کی سمجھدار مائیں ہوتی تو اس بھدے سے توتے کو اٹھا کر پھینک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم کیا بتمیزی کر رہے ہو لیکن وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی وہ صرف ماں تھی اسے مامتہ کے سوا اور کچھ اس نے ایک رکابی کو اوندھا کر کے اس کے اوپر توتہ رکھ دیا اور جب اس کی سہیلیاں آئیں تو وہ انہیں بتانے لگی کہ بھئی یہ توتہ اشفاق کا ہے جو اس نے خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے ان کی سہیلیوں نے بھی اس کی تعریف کی اتنے برس گزر جانے کے بعد مجھے لوگوں کو کیسے مل جاتے ہیں میری یہ بڑی حسرت ہے کہ ایسا دل چاہے چند روز کے لیے ہی سہی مجھے بھی مل جائے سبحان اللہ